بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیا حال چال ہے میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے دوستو میں ہوں تارک چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ پروگرام عزیز کیٹل فارم سے تو جانور آپ دیکھیں ماشاءاللہ شام کا ٹائم ہے اور جانور جو ہیں وہ اس وقت آگئے ہیں سارے کھرلی پہ چارہ ڈال دیا ان کو تازہ چارہ ڈال دیا ابھی یہ کھا رہے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں سارے آگئے ہیں اور اس وقت جو ہے تازہ چارہ ہی ہوتا ہے ڈیلی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے شیڈ سارا کھالی ہے وہ فی میلز کھڑی ہیں آپ کو جو نظر آ رہی ہیں وہ الگ ہیں اور یہ دیکھیں کوئی بھی جانور نہیں ہے سارے جو ہیں اس وقت الحمدللہ وہ کھرلی پہ آگئے ہیں ماشاءاللہ جو چیک کریں کھا رہے ہیں ابھی بھی جو کھا رہے ہیں وہ کھا گی یا پھر سائیڈ پہ یا پھر پانی کے لئے اور یہ دیکھیں یہ پانی ان کے پینے کے لئے بلکل اوپر ہے ساپ ستھرا پانی ہے ماشاءاللہ بڑا انجوائے کرتے ہیں تھنڈا پانی ابھی بھر دیا ہے تو یہ ابھی چارہ کھاتے کھاتے جائیں ماشاءاللہ کافی پانی بھی پی جائیں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں عزیز کیٹل فارم کے مناظر تو دوستو اگر کوئی بھی دوست بکنگ کروانا چاہتا ہے تو وہ پیسے بیجنے سے پہلے ہمیں ضرور ہمارے ساتھ رابطہ کریں پہلے آپ کی سکرین کے اوپر ہمارا نمبر ہے اور اس نمبر کے اوپر آپ وٹس اپ کا وائس میسج یا ٹیکس میسج کریں ہمیں پیسے نہ بیجیں اب ہمارے جو میمبرز ہیں ہماری ٹیم ہے جو عزیز کیٹل فارم کی ماشاءاللہ بزنس پارٹنر وہ تقریباً کمپلیٹ ہو گئے ہیں ایک آدھے دن میں ہم اس کی اناؤنسمنٹ جاری کر دیں گے کہ کوئی اگر رہتے ہوئے تو بتا دیں گے تو وہ باقی تقریباً جو ہیں وہ پورے ہو گئے ہیں تو بلا وجہ جو ہے نا ایسی نابی ایدی ہیں ہمیں پہلے آپ کنفرم کر لیں ذرا تو اس کے بعد اگر جگہ ہوئی تو ہم آپ کو کہیں گے نہیں تو پھر ماذرت یہ دیکھیں میں آگے ہوں شیڈ میں ماشاءاللہ یہ دیکھیں کھا رہے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ساری جگہ جو ہے سارے جنور جو شیڈ کے نیچے تھے یا باہر تھے یہ دیکھیں کوئی بھی نہیں یہ سارے ماشاءاللہ کھانے کے لیے آگے ہیں اور یہ دیکھیں ابھی سارے کھا رہے ہیں تھنڈا ہو گیا ہے تقریباً میرے خلال چھے بجرے ہوں گے چھے سڑے چھے چھے بجرے ہوں گے تو یہ کھا رہے ہیں تو ہماری جو کپیسٹی تھی تقریباً ساتھ جنوروں کی یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ہیں فیمیلز اور یہ بچے ہیں ان کے ابھی ان کا جو دودھ ہے ان کو پلا دیں گے ابھی چھوڑ دیں گے ان کو ان کی ماہوں کے نیچے تو یہ انشاءاللہ دودھ پیے گی یہ جو ریڈ والی ہے سائی وال کی چھوٹی بچڑی یہ اس گائے کا دودھ زیادہ ہے تو یہ سارا نہیں پی سکتی یہ تقریباً اس کا تھوڑا بچ جاتا ہے یہ پیچھے اٹھ جاتی ہے پی کے تو اس کا جو ہوتا ہے پھر وہ ہم تھوڑا سا نکال کے گائے کو ساف کر دیتے ہیں یہ خود ہی چھوڑ دیتی ہے پیتی نہیں زیادہ تو جو وائٹ والی ہے اس گائے کا دودھ کچھ کم ہے یہ سارا ماشاءاللہ پی جاتی ہے تو ویسے بھی کچھ گرمی ہے بہت زیادہ حبس کے دن ہے تو دودھ جو ہے وہ روٹین سے کم ہے جنور جو کم کر جاتے ہیں ان دنوں میں کافی دودھ کم کر جاتے ہیں جو مطلب پندرہ لیٹر دینے والا ہے وہ پانچھے لیٹر پر تقریب بنایا تھا ساتھ لیٹر پر آیا تھا دودھ یہ دیکھیں ابھی اس کی چھکلی جو ہے وہ بھی ہم نے اتار دی ہے اس کو چھوڑ دیا ادھر ماں کے پاس تاکہ جو پی لیے تو اس کو باندھ دیں گے گائے کو اور اس کے بعد یہ پی لے گی یہ دیکھ سکتے ہیں تو بس دوستوں سے یہ ریکرسٹ کرنی تھی کہ پیمٹ جو ہے نا وہ ہم سے جو ہے پہلے پوچھ کے تو پھر آپ سینڈ کریں